اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے جب سے یہ لوگ ڈاؤن ہوا ہے یہ کرونا وائرس یا کوویڈ نائنٹین یہ بیماریوں کے مسائل جب سے شروع ہوئے ہیں تب سے خانہ کعبہ اللہ کا گھر خالی خالی نظر آ رہا ہے اور اللہ کے گھر کو یوں خالی خالی دیکھنی کی عادت بھی نہیں ہے کسی کو بھی نہیں ہے جب سے پیدا ہوئے ہیں اللہ کے گھر کو بس بھرا بھرا اور آباد ہی دیکھا ہے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ایسا منظر ہمیں نہ دکھائے جب بھی خانہ کعبہ کو اللہ کے گھر کو یوں خالی خالی دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے خانہ کعبہ ہمیں پکار پکار کر یہ کہہ رہا ہو کہ اے روئے زمین پر بسنے والے تمام ہیمان والوں کہاں ہو تم تم آج کل نظر کیوں نہیں آتے کہاں چھپے ہوئے ہو وہ دیوانوں کی طرح میرے اردگرد گھومنا چکرے لگانا پھر لپک کر میرے گلاف کو تھامنا پھر لوگوں کے کندوں سے لگ لگ کر حجرِ اسوت پر پہنچنا اس کو چومنا بوسے دینا پھر ملتظم سے چمٹنا پھر پلٹ کر لپکنا یہ سارا منظر مجھے آج کل نظر کیوں نہیں آ رہا ہے مجھے یاد ہے وہ تمہارا سفید دودھیا کلر کا احرام بس وہ دو کپڑوں میں خود کو لپیٹ کر نظرے جھکا کر آسو بہاتے ہوئے متعاف میں اترنا پھر ہولے ہولے نظرے اٹھا کر مجھے دیکھنا اور دیکھتے ہی لبے ایک لبے ایک اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائے بلند کرنا وہ تمہاری آنکھوں سے آسووں کی جھڑیا لگ جانا وہ تمہارا گڑ گڑانا مجھے یاد ہے اے ایمان والو مجھے یاد ہے مگر اب وہ کہاں کھو گیا وہ منظر میں تمہاری یاد میں تڑپ رہا ہوں اے ایمان والو کیا تم بھی میری یاد میں تڑپ رہے ہو اب تو مہینوں پر مہینے گزرتے جا رہے ہیں ہوائے بھی آتی ہیں پرندے بھی چہ چہاتے ہیں میرے گرد چکر لگاتے ہیں کبھی بارش کے قطرے بھی برس کر دل لباتے ہیں مگر بس تم نہیں آتے وہ تمہارا حرم میں داخل ہونا اور جب تک مجھے دیکھ نہ لینا اس وقت تک چین نہ لینا کبھی ستون کے پیچھے سے مجھے جھاکنا کبھی چھت پر چڑھ کر میرا نظارہ کرنا کبھی سیدھے مطاف میں اتر کر میرے روبرو بیٹھ جانا پھر ٹک ٹکی لگا کر مجھے دیکھتے چلے جانا میں ہرگز بھولا نہیں ہوں میں نے تمہاری لبیک بھولا ہوں نہ حرم کے آنگن میں تمہارے ہوتوں پر رز گھولتا ہوا قرآن بھولا ہوں نہ تمہارے سجدے بھولا ہوں نہ تمہارے اٹھے وے ہاتھ بھولا ہوں مجھے تو تمہارے اپنے وطن واپس پلٹنے کا بھی ایک ایک منظر یاد ہے اس دن تمہارا حرم میں داخل ہوتے ہی تمہاری قدموں کی لڑکڑا ہٹ ہی مجھے بتا دیتی تھی کہ وقت جدائی آ پہنچا ہے پھر تمہارا دیوانا وار میری طرف آنا اور من من بھر قدموں سے آخری تواف کرنا اور اس دوران چھپکے چھپکے مجھے دیکھنا پھر تواف کر کے میرے غلاف سے آنچ مٹنا پھر انہی بھاری قدموں سے دروازے کی طرف جانا پھر بے چین ہو کر بھار بھار پلٹ کر مجھے دیکھنا پھر دوبارہ چل پڑنا مجھے سب یاد ہے اے ایمان والو مجھے سب یاد ہے نہ جانے پھر تم کب آؤں گے وہ ایسی ہی رونک تم کب لگاؤں گے وہ تواف والے چکر تم کب لگاؤں گے وہ گریہ وہ آہ وزاری وہ رونا دھونا وہ توبہ کب دکھاؤں گے میں تم سے محبت رکھتا ہوں کیا تم مجھ سے محبت نہیں رکھتے جو مجھ پر بیٹ رہی ہے کیا تم پر بھی نہیں بیٹ رہی ہے اگر تم اپنی محبت میں سچے ہو تو کیوں نہیں منا لیتے اللہ کو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے جس کی رحمت اس کے غصے پر اس کے غزب پر حاوی ہے بھاری ہے حالات کا حیر پھر اس کے حکم کا محتاج ہے میری تم سے فریاد ہے التجا ہے درخواست ہے منالو اپنے رب کو اور آ جاؤ میرے آنگن میں جہاں میں اسی آن بان شان کے ساتھ تمہارے استقبال کے لیے موجود ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جلدی سے جلدی اپنے گھر کی بیت اللہ شریف کی خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائیں اور ساتھ ساتھ گمبد خزرہ کی سرکار کے دربار میں جا کر سلام پڑھنے کی بھی جلدی سے جلدی ہمیں توفیق نصیب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ اور آخیر میں ایک بات ضرور سن لیں کلی ہم نے وائس آف رشید مفتاہی ہمارا نیا یوٹیوب چینل ہے اس پر ہم نے ایک نیا ویڈیو اپلوڈ کر دیا ہے جنات کیا ہے کیوں ہے کہاں رہتے ہیں کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں کتنی ویرائٹیز ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں تفصیل سے قرآن و حدیث کے روشنے میں بتائی ہیں تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے اس کو شیئر کریں اگر نہیں دیکھا ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں اس کے لنک موجود ہے جائیے اس ویڈیو کو دیکھئے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا سلام علیکم